اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں آج کرمیوں کے لئے بہت اچھی سی ریسپی لے کے آئیں دوپیری کا کبھی ٹیم ہو یا شام کبھی بھیلے ٹیم ہو یہ ریسپی جھٹ پر بنا کے تیار کریں اور روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ ہم اس کو کھا سکتے ہیں اور یقین مانے میدے کے لئے اور جن کے حازمے کے لئے ان کے لئے یہ چیز بہت ہی فس کلاس ہے بہت اچھی ہے اور جو اپنا وزن کم کرانا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت اچھی ہے یہ دیکھیں آدھا کلو میں نے جو ہے اس ریب لوکی لے لیے گی یہ دیکھ لیں اس کو میں نے قدو کس کر لیے گی آدھا کلو لوکی ہے اور اچھی خاصی ہو جاتی ہے گی یہ دیکھیں اب اس کو دھوکے اور نچوڑ گے پانی کو نچوڑ کے دھوکے ہم کڑائی میں رکھیں گے یہ دیکھیں اچھا تمام لوکی دھو بھی لیے اور نچوڑ بھی لیے اس کے بعد ہم نے کڑائی کندر ڈالی ہے یہ بتا دوں میں دونہ لازمیں اس کو ٹھیک ہے اب اس کندر ہم تقریباً ڈیڑھ گلاس کی قریب پانی ڈال دیں گے ایک اور آدھا اور اس کو اُبال ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ چھننی لے لیا ہے چھننے کے اندر میں نے بال لے لیا ہے تاکہ گھرم گھرم پانی جب میں نکالوں تو اس کے اندر نکل جائے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ کا لگ ہم صرف لوکی کو اُبالیں گے تین سے چار منٹ اُبال آنے کے بعد ہم اس کو اُبالیں گے بس زیادہ نہیں اُبال لی ہے اب یہ دیکھیں سارا پانی جو ہے چھننے کے اندر ڈال کے اس کا نچوڑ لیں گے پانی سارا خوشک کرنا ہے ہم نے بہت ہسانی سی بہت ہیزی سی ریسپی ہے گی بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے گی پر کھانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے گی جسی کہ بہت سے لوگ ہیں گرمی میں سوچتے ہیں ہم ہلکا سا غزہ کھا لیں جو ہمیں حضم ہو جائے تو یہ ہلکی سی ہیزہ آپ کے لیے ایون ہے اور جو لڑکیاں اپنا ویڈ لوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی صحیح ہے کہ پیٹ بھی بھڑ جائے اور اس کے اندر کوئی اتنی کیرلیس نہیں ہوتی ہے گی جس سے وزن بڑھے گا اچھا چھننی کے اندر میں نے یہ لوڈ کے بھی اس کے اندر پانی ڈال دیا آئے گا تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے اور ساری اسپون کے مدد سے میں اس کا پانی نچوڑ لوں گی آپ کو لگ رہی ہوگی یہ زیادہ لیکن آدھا کلو لوگی کو اتنی زیادہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ ایک پاؤ میں نے دہی لے لیا ہے اور ایک پاؤ دہی میں میں نے دو ہری مرچے لے لیے گی اور پودینہ دو ہری مرچے اور پودینہ بس اس کو کچل کے اس کھندے میں نے ڈال دیا ہے نمک ڈالا دو ہری مرچے کچھ پودینے کے پتے کچل کے ڈالے اور نمک ڈالا میں نے یہ دیکھیں آخر میں نے زیرا پودینہ ڈالا اس کا ذائع اس کی خوشبو اس کا ذائع اس لوگی کے رائطے میں مزہ کر دے گا زیرا پودینہ بہت اچھا ہوتا ہے گا کھانے کے لیے بھی آزمے کے لیے بھی اور خوشبو کے لیے بھی یہ لوگی سب ہم ایڈ کر دیں گے اس کندر ایک پاو میرا دائی ہے تو آدھا کلو لوگی ہے بس اور دیکھنے کتنی سی ہو جاتی ہے یہ آدھا کلو لوگی یہ دیکھیں اب اس کو مکس کر لیں گے مجھے تو بہت مزے کا لگتا ہے یہ لوگی کا رائے تھا اور گرمیوں میں اکثر میری والدہ بہت بنایا کرتی تھی اور ہم لوگ کو بہت کھلایا بھی کرتی تھی پرانی ریس بھی یہ بتا نہیں آپ کو کیسے لگی ہوگی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے گی دیکھیں چار پانچ میں نے اس کے اندر لال مرچ لے لی زیرہ ایک ہی لے لیا جس کو میں نے چوب کر لیا اور زیرہ اور لسن بھی میں نے لیا جس کو میں نے چوب کر رہا اور زیرہ آدھا اسپون ڈالا اور اویل صرف ایک اسپون ڈالا ہے بڑا اسپون تھا صرف اویل ایک اسپون ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں بس اس کا کلر چینج ہو چکا اور ہم اس کو بغال لگانے کے لیے ڈالیں گے وی آئی پی قسم کا بغال لگ چکا ہے مزے دار خوشبو دار آپ لوگ ضرور یلے ہی بغال لگائے گا جب بھی یہ بنائیں اوپر سے میں نے ہرا دریانے ڈال دیا آپ کے پاس یہ تو ڈالیں ونہ نہیں ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت مزے دائر یہ دریان رائتہ بن کے دیار ہوتا ہے گا یقین مانے آپ لوگ یہ کل ہی ریسپی ملائیں دوپہری کے ڈیم میں ملائیں تو اور اچھی باتیں مگرے میں چاوالوں کے ساتھ آپ اس کو کھائیں چلیں ملتی ہو اگلی ویڈیو پر